سلام علیکم خوش آمدید اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی پارٹ ون دیکھنے کے بعد اگر پلازما کا کوئی ریویو اگر ہم دیکھیں تو پلازما جو ہے گیس کے بعد کا اسٹریٹ ہے جب ہم گیس کو ہیٹ کرتے ہیں ہائی ٹیمپریچر پہ تو گیس کے ایٹم یا مولیکیول جو بھی اس کے انہ جو الیکٹرون ہوتا وہ باہر نکل جاتا اور اندر رہ جاتا ہے صرف نیکلیس میں پروٹون تو یہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے مکسچر بن جاتا ہے ایک پوزیٹیو آئین کا ایک الیکٹرون کا تیسرا کونسا والا جس کے اندر سے الیکٹرون باہر ہی نہیں نکلا تو وہ انایونائز جس کے اندر سے الیکٹرون نکل گیا وہ آئین بن گیا جس کے اندر سے الیکٹرون نہیں نکلا وہ انایونائز تو ان تینوں کا جو مکسچر ہوتا الیکٹرون پوزیٹیو آئین اور انایونائز ایٹم یا مولیکیول اسی کو ہم کہتے ہیں پلازما اب آج کے جو ٹاپک اس کے دрам میں اکرنس دیکھ رہا ہے کہ پلازمہ ملتا کہاں پر ہے کہاں ہے تو بھائی جو 99% جو ویزیبل یونیورس سے وہ سارا کا سارا پلازمہ ہی سے بناوا ہے کچھ جگہوں میں تو 99.99 بھی لگ دیتے ہیں فیلال ہمارے بک کے نگر 99% ہے تو یہ پلازمہ کے اندر ہی آتا ہے جیسے کی جو ہم سورج دیکھ رہے ہیں سورج پورا کا پورا پلازمہ ہے یہ سورج جو آپ کو کوئی نظر آتا ہی ہوں اگر سرکل سا بناوا ہے اور اگر اس کا ڈائیو میٹر چیک کرے تو اس کا ڈائیو میٹر ہوتا ہے 1.5 ملین کلومیٹر یہ جو بال نظر آرہا 1.5 یہ ایم چھوٹا ہوگا اتنا ملین ڈائیو میٹر ہوتا ہے سورج کا اور یہ پورا کا پورا یہ سن لگ دے تو سورج لگ دے پورا کا پورا پلازمہ ہی ہے اس کے علاوہ جو ہمیں سٹار نظر آرہا ہے یہ سٹار بھی پورا کا پورا پلازمہ ہی ہے جو سورج میں اسٹار میں جو شائننگ جو روشنی وغیرہ دیکھ رہا ہے نا یہ سب پلازما کے ہی وجہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگلا آپ کو نظر آئے گا نیبولس اب یہ نیبولس کیا چیز ہے ایسے گیسز اور گرد و گبار کا مکسچر ہے جہاں سے ستارے اسٹار پیدا ہوتے ہیں اور وہی اسٹار جو سورس سے سو گنا بڑے بھی ہو سکتے ہیں ایک نیبولس سے کئی سارے اسٹار پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ ملتے ہیں مل کر گلیکسی بناتے ہیں جیسے کہ اگر ہمداری بھی ایک گلیکسی اس کا نام ملکی وے اور ہمارے یونیورس میں کتنے نیبولس سے یہ ہمیں اب تک پتہ نہیں چلا ہے کتنا ہے لا تعداد ہے ابھی تک اس کے بارے میں کسی کو آئیڈیا نہیں نیبولس کی کوئیٹریٹی کے بارے پہ ہے اس کے بعد اگلا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اڑوڑا اڑوڑا کیا ہے یہ وہ جو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو زوران جو مختلف طرح کے گرین ریٹ کلر وغیرہ دیکھ رہے ہوتے وہ بھی پلازمہ پہ ہی کاؤنٹ ہوتے اس کے علاوہ آئیونو اسفیر یہ ہمارے ایٹموسفیر کے مختلف طرح کے لیئر سوتے تھرمو اسفیر ہے پھر میزو اسفیر ہے سٹارٹو اسفیر میٹرک کلاس کے پورے ایٹموسفیر میں جتنے بھی لیئر وغیرہ موجود ہیں وہ سارے پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے ایک آئیونو اسفیر ہے جو کہ پلازمہ کہی ہوتا ہے اس کے بعد آخری ہی ہوتا ہے وہ بھی پورا پورا پلازمہ کے ہی اندر آتا ہے تو فیلال یہ سارے تو پلازمہ کے اندر آتے ہیں لیکن اگر زمین کے اندر چیک کیا جائے کیونکہ 99% جو ہے وہ ویزیبل یونیورس ہمارے پاس پلازمہ ہے لیکن زمین میں آپ کو پلازمہ بہت کم نظر آئے گا پلازمہ آپ کو نا کے برابر دیکھے گا کہاں کہاں پر دیکھتا تو کچھ اور یہ لائٹنگ بولٹ اس کا مطلب یہ کہ جو بجلی وغیرہ کڑکتا ہے وہ بھی ہمارے پاس پلازمہ ہی ہوتا ہے نیکس آپ کو فلم جتنے بھی آگ وغیرہ جلتے ہوئے نظر آ رہے اس کو بھی آپ پلازمہ بے کاؤنٹ کر سکتے ہو ویلڈنگ آرگ جب کہی پر ویلڈنگ وغیرہ ہو رہا تو اس کے اندر سے جو چنگاری وغیرہ نکل رہا ہوتا وہ بھی پلازمہ پہ آئے گا اس کے علاوہ کیا بھئی نیون سائن یہ نارمل مارکٹ میں مال میں اس کے بھئی نام وغیرہ کہی پہ لکھا ہوا جیسا اگر آئی لکھنا جا تو اس طرح سے لکھا ہوگا اور اندر نا لائٹ جل رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی گیس ہوتا ہے پھر اس کو ہم کرنٹ پروائیٹ کرتے ہیں اس کے بارد اس کے اندر لائٹ وغیرہ جلنا شروع ہو جا رہا گلو ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نیون سائن نیون سائن اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو گیس ہوتا ہے کیونکہ گیس کو ہم پلازمہ میں کنورٹ کر رہے ہوتے تو جب اس کے اندر ہائٹ کرنڈ وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں اندر پھر ہیٹ وغیرہ بڑھتا ہے تو اس کے اندر سے روشنی وغیرہ پروائیڈ ہوتا ہے تو اسی کو ہم نیون سائن کہتے ہیں نیون گیس کے اندر ہونے کی وجہ کر اس کے علاوہ فلوریسنڈ فلوریسنڈ آسان سا حفاظ میں کہا جائے تو ٹیوب لائٹ کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر وغیرہ کے اندر اس طرح کا ٹیوب لائٹ ہوتا ہے اور یہاں پر اس طرح سے یہاں پہ اس طرح سے اس کے اندر کوئی وائر نہیں ہوتا ہے اس کے اندر گیس ہوتا ہے جب ہم اس کو کرنڈ وغیرہ ایکینا بیڑھلی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا ہو رہا ہے جب ہم بٹن ڈباتے ہیں تو اس کو الیکٹسٹی ملتا ہے پھر وہ اندر جا ایلیکٹسٹی اندر جو گیس ہے اس کو ہیٹ وغیرہ کرنا شروع کرتا ہے اور پھر اس کو پلازمہ میں کنورٹ کرتا اور اس کے بعد وہاں روشنی ملنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس کچھ اکیرنس وغیرہ ہے کچھ یہاں پر نیچرل تا اور کچھ جو انسان بناتا اس کے بارے پر تو اب اس کو ان اکیرنس کو ہم دو عصروں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ایک ہوتا ہے نیچرل پلازما اور ایک ہوتا ہے آرٹی ویشن نیچرل وہ جو اللہ پاک نے بنا گدرت نے اپنے نظام پر پورا رکھا ہوا ہے اور آرٹی ویشن وہ جو مصنوعی ہے جو انسان خود بنا رہا ہوتا ہے تو جو اوپر والا آپ کو نظر رہیڈ نیچرل ایٹ ایجزیس ایڈ ہائی ٹیمپریچر جیسے کہ سن ہے اسٹار سب کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اسٹیبل ہوتا ہے اگر اس پر اگر میں نے ٹچ کر دیا جو ہمارے پاس نیچرل پلازما ہے تو جو بھی چیز جو بھی میٹر ہے نا وہ بھی ویپرائز ہو جاتا ہے گیس میں کنبرٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا نیچرل نیچرل کے اندر یہی کہ ہائی ٹیمپریچر یہ اسٹیبل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اگزامپل میں سن اسٹار نیبولر وغیرہ آپ چاہو تو ایٹ کر سکتے ہیں آٹیفیشل پلازما کون سا والا ہے جو لو ٹیمپریچر جیسے کہ جس میں میں نے کہا نیون کے اندر جو گیس ڈالا رہتا ہے اس کو ہم جب کرنٹ پروائیٹ کرتے ہیں نارمل روم ٹیمپریچر میں اندر پلازما بن جاتا ہے ٹیوب لائٹ کے اندر ہوتا ہے گیس ہوتا ہے جب ہائی ٹیمپریچر پروائیٹ کرتے ہیں وہ الیکٹرسٹی پروائیٹ کرتے ہیں تو اس کے نیونے ہیٹ وغیرہ بڑھتا ہے جو بھی چیزیں اور اس کے وقت کنبرٹ ہو جاتا ہے پلازما پر جیسے آپ نے کرنٹ کو دینا بن کیا دوبارہ سے وہ ہمارے پاس گیس سے سوری پلازما سے گیس میں دوبارہ اندر کنبرٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس لو ٹیمپریچر میں ملتا ہے اور یہ انسٹیبل ہوتا ہے یہ پلازما جو بھی چیزیں اگر یہ کسی اور کے ساتھ کسی اور کے کانٹیکٹ میں آئے گا زمین کے اندر پلازما تو وہ اسی دوسرے سٹیٹ میں کنبرٹ ہو جائے گا اگر پلازما زمین کے اندر آتا ہے پلازما سے یا تو گیس بن جائے گا یا تو سولیڈ بن جائے گا تو لیکوڈ بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس انسٹیبل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کے اگزامپل میں بات کر رہے تو نیون سائن ہے اور فلوریسنٹ کا ہو یا تو ٹیوب لائٹ کا ہو ایک ہی چیز ہے اس کے اندر تو یہ کچھ اکیرنس مگرہ ہے کہ اندر تھا جو اس کے اندر پڑھنا تھا وہ یہ ہو گیا اب ہم آتے پروپرٹیز کے اندر کہ کیا کیا پروپرٹیز وہ لکھنا نہیں ہے میرے جب پی ڈی ایف لنچے کر اس کے اندر آپ کو اللیڈی پورا بنا بنایں مل جائے گا سب سے پہلا لکھا ہوا ہے کہ it is influenced by electric and magnetic field influence کا مطلب ہوتا ہے کہ اثر انداز ہونا جیسے کہ اگر یہاں پہ میں electric field وغیرہ generate کر دوں یعنی کہ یہاں پہ battery لگا دوں battery positive اور negative terminal اس طرح سے کہ ایک طرف ہمارے پاس positive ہے اور ایک طرف میں نے یہاں پہ negative generate کر دیا یہ negative part ہے اور یہ والا part positive ہے تو یہ ایسے ہی یہاں پر کریں گے نا تو جتنے بھی positive والے سارے نیچے آنا شروع کر دیں گے یہاں پر یہ positive یہ positive یہ positive یہ نہیں آئے گا اور جتنے بھی negative والے نظر آ رہے وہ سارے positive کی طرف جانا شروع کر دیں گے تو یہی اس کے لکھا ہوا ہے کہ it is influenced by electric and magnetic field since it possess positive and negative charge particle کیونکہ اس کے لکھا ہوا ہے positive and negative charge particle ہوتے ہیں ایک ادھر آ جاتا اور ایک اوپر چل جاتا ہے second والے میں لکھا ہوا ہے کہ plasma is the conductor of electricity اب electricity conduct کرنے کے لئے جیسے وائر میں جو electricity conduct کرتا ہے وہ free electron کی وجہ سے کرتا ہے جبکہ کچھ solution electrolyte وغیرہ وہاں پر ions بھی آ جاتے اور electron بھی آ جاتے دونوں مل کر electricity وغیرہ والا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو دونوں چیستوں نظر آ رہا ہے electron بھی ہے پھر electron بھی اور ion بھی بنا ہوا ہے یہ تو چلو کام نہیں کرے گا لیکن اندر ion اور electron موجود ہے تو electricity conduct کرے گا تو ہم اس کو good conductor of electricity کہہ سکتے ہیں تیسے نمبر میں آتے particles of plasma has neither definite shape nor volume تو gas کا نہ اپنا shape fix ہوتا نہ volume fix ہو جتنا اس کو جگہ بڑھاتے جائیں گے اس کا volume بڑھتا رہے گا اس کو جس چیز میں ڈالتے ہیں gas کا شکل وہ ہی بنا لیتا ہے تو plasma بھی ایسی ہے اگر میں اس کے اندر gas کو ڈال کر اگر اس کے نہیں ہٹ دوں گا تو i کا شکل اکتیار گل لے گا اگر میں اس کو m والے shape میں کہیں پر ایڈ کر دوں اس طرح سے تو اب اس کے اندر یہی plasma جائے گا تو m کا شکل اکتیار گل لے گا جتنا اس کو جگہ دیتے رہیں گے volume ظاہر سے بعد آئی چھوٹا تھا ایم اس کے comparison بڑا نظر آ رہا ہے تو پورے اس سے کوئی glow کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا نہ volume fix ہوتا ہے نہ اس کا shape fix ہوتا ہے اگر paper کے اندر mcqs وغیرہ پوچھا جائے تو آپ بتا سکتے ہو آخری اس کے اندر جو properties ہے چوتہ کہ plasma shows characteristic glow in discharge tube تو کئی پر بھی جائے جیسا ہی ادھر بھی بتا رہا ہوں یہاں پر بھی الگ الگ color کا ہوتا ہے tube light میں چلے جائے تو tube light کے الگ الگ color کا آپ کو مل سکتا ہے وہ depend کرتا ہے کہ اندر gas کون سا ڈالا ہوا جو gas ہوتا اسی کے مطابق اندر color آ رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ for example hydrogen exhibit green اگر اس کے اندر hydrogen ڈالا ہوا ہے تو یہ آپ کو green color دینا شروع کر دے گا اگر oxygen ڈالا ہوا ہے تو oxygen اندر اگر ڈالا ہوا ہے تو red color دے گا اگر nitrogen ہے تو purple color دے گا یہ تینوں آپ لوگ یاد رکھئے گا آپ کے mcqs وغیرے کے اندر پوچھا جاتا ہے اگر یہ color کیسے دیا جاتا ہے تو اتنا detail ہم اس میں بات نہیں کرتے لیکن تھوڑا سا اگر دیکھتے ہوئے جائیں اگر metric class اور 9 class کے اندر اگر نیل باہر وغیرہ پڑھا وہ ہے تو اس نے یہی بتایا تھا کہ center میں نیکلیاس ہوتا ہے اور orbit میں electron ہوتا ہے یہاں پہ orbit electron K orbit اگلا والا جو ہے L ہوگا پھر اس کے بعد M ہوگا جو بھی orbit جب ہم اس کے ہیٹ وغیرہ دیتے ہیں تو اندر انرجی ہیٹ انرجی دیں گے تو انرجی بڑھے گا جب انرجی بڑھے گا تو electron جم لگا کے L میں چل جائے گا یہ electron جم لگا دی ہے یہ electron یہ ایک ہی electron یہ ہے یہ ہی electron یہاں ہے دو electron یہاں نہیں ہے یہاں پر ہے اور مزید میں انرجی دوں گا تو ابھی ادھر مٹا دیتا ہوں یہ electron جم لگا گے کہاں چلے پہلے ادھر تھا ادھر چلے گیا اور مزید میں نے اس کے نہیں پروائیڈ کرو الیکٹرون یہاں چلا گیا اب یہاں پر نہیں ہے الیکٹرون اس والے آرمیٹ بھائیں گے اور اگر انرجی پروائیڈ کروں گا تو یہاں سے الیکٹرون نکل کر باہر چلا جائے گا یہ الیکٹرون باہر نکل گیا اب تک تو ہم انرجی دے رہے تھے اب یہ انرجی نہ لاؤس کرتا جب انرجی لاؤس کرے گا ریلیس کرے گا اب تک یہ جو یہ ہو رہا تھا نا ایڈ ہو رہا تھا ایڈ ہو رہا تھا تو اوپر اوپر جا رہا تھا اب یہ واپس جب آئے گا تو یہ انرجی ریلیس کرے گا یہ کرتا ہے انرجی ریلیس تو یہ اس والے میں آئے گا اور جائے گا نیچے آئے گا جب انرجی ریلیس کرتا ہے نا تو یہ ویف کی صورت میں کر رہا ہوتا ہے جب یہ ویف کی صورت میں کرے گا تو اس کے نا ویبلیند وغیر آ جائے گا تو اب ویبلیند کی وجہ سے کلر وغیر آ رہا ہوتا ہے یہ آپ کو پورا ریٹ انڈیگو بلو گرین یلو اورنج ریڈ سب سے زیادہ ویولینڈ ریڈ کا ہوتا ہے سات آزار اور اس کا ہوتا چار آزار ریج لکھ دیتا ہوں کچھ اس طرح سات چار آزار سے سات آزار کا ریج ہوتا ہے تو اگر چار آزار ہوگا تو ویولیڈ مل رہا ہوتا ہے اگر سات آزار ہوگا تو ریڈ ہوگا اس طرح سے الگ الگ ہوگا اب گرین کا کیا ہوگا تو دیکھنے سے آپ کو پڑا چلے گا تو یہ جب واپس لوٹ کر آتا ہے تو اپنے اندر سے انرڈی کو ریلیس کرتا ہے یہ رہا جب یہ انرڈی ریلیس کرے گا تو اس کے نا کوئی ویولینڈ آئے گا ویولینڈ اسی کے اندر سے آپ کا نکل کر آتا اور وہی پھر گلو کر رہا ہوتا ہے تو یہی پہ لکھا آئے کہ بھائی گرین کلر دیتا ہے ہائیڈوڈن یہ رہا گرین اس کے حساب سے ویولینڈ ہوگا وہی کلر دے گا آکسیجن جو دیتا ہے ریڈ کلر دیتا ہو یہ والے یعنی اس کا ویولینڈ سات ہزار وغیرہ ہوگا اور ایک دیکھا ہوا نائٹوڈن جو پرپل کلر تو پرپل آپ کو نہیں دیکھا رہا ہے تو یہ کلر کی تھیوری کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ دو کلر کو ملا کرنا ایک نیا کلر بنایا جا سکتا ہے تو اسی طرح سے جب دو یقین جب نکلتا وہ اتنا ڈیٹیل میں ہم نہیں پڑھ سکتے وہ سارا اسپیکٹرم میں جاتے تو وہاں پہ اسپیکٹرم میں پورا چیز پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے کیا کیا ہو سکتا ہے کس طرح سے کون کون سے کلر ہمیں دیکھ سکتے دو کلر ملے گا تو یہ کیونکہ اوریجنل بیس کلر تو تین ہے آر جی بھی ریڈ بیلو گرین پھر اس کے بعد ہم جاتے تو سات کلر نکل گا رہا تھا اس کے لئے ہم باقی جو کلر ہوتے دو کلر تین کلر کے مجموعے کے نتیجے میں ایک نیا کلر وجود میں آ رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کا یہاں پر ایک اور حصہ مکمل ہو گیا پروپرٹیز اور کریکٹرسٹکس کا اب ہم آئیں گے یوزز کے کہ بھائی یہ سارا چیز تو ہم نے پڑھ لیا انٹرڈکشن پڑھ لیا ڈیفنیشن پروڈکشن اکرنس پروپرٹیز وغیرہ اب اس کے دنیا میں کیا کیا استعمال ہے لوگ اس سے کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو وہ والا نیکس پارٹ کے اندر آپ کو ملے گا تو ملتے آپ سے اگلے پارٹ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ